فرنٹ جب کبھی بھی آپ کا ممبائل چوری ہوتا ہے تو آپ بہت زیادہ پینک ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یا میرا ممبائل کہاں ہے میں نے کہاں رکھے بھول گیا اور اگر کسی کے پاس جائے گا تو وہ میرا ڈیٹا ہیک کر لے گا اور مجھے بہت سارے آگے معاملات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو آج کے ہائی ٹیک زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں لاکھوں میں کڑوڑوں میں لوگ ہیں جن کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ جب ہمارا ممبائل چوری ہوگا یا ہو جاتا ہے تو اس سیٹویشن کے بعد ہمیں کون کون سے سٹیپس کو کرنا چاہیے یا کون سے سٹیپس امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کا ممبائل چوری ہو جاتا ہے اور فرنٹ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ممبائل چوری ہو گیا ہے تو چھوڑے ہم نیو لے لیں گے اگر سمکارٹ چوری ہو گیا ہے تو چھوڑے ہم نیو لے لیں گے بڑھ یہاں پہ میں آپ کے ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ کا مبائل فیوچر میں کھو جاتا ہے یا آپ کا پیچھے کھو چکا ہے تو فیوچر میں آپ بہت برا پھس سکتے ہیں یا پھسنے والے ہیں تو فرنڈز میری یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کا مبائل فیوچر میں چوری ہوتا ہے یا پیچھے ہو چکا ہے اور آپ نے اس مبائل کی انویسٹیگیشن نہیں کی اس کے پروپر سٹیپس کو فولو نہیں کیا جو کہ چوری ہونے کے بعد بندہ کرتا ہے تو آپ آنے والے وقت میں بہت برا پھسنے والے ہیں تو اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو جو میں سٹیپس اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس کو اچھے سے آپ نے سمجھنا ہے بڑھ یہاں پہ فرنڈز اگر آپ کا مبائل چوری ہو جاتا ہے تو کون کون سے ایسے سٹیپس ہیں جن کو آپ اگر فلو کرتے ہیں تو فیوچر میں بھی آپ سیو رہ سکتے ہیں اور یہ بھی چانسز ہے کہ آپ کا مبائل آپ کو واپس مل جائے ملو گائز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دوائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے مبائل چوری ہو گیا ہے وہ پتہ نہیں کس کے پاس ہوگا وہ اس کا میس یوز نہ کر دے بہت ساری اس کے مائنڈ میں تھاؤٹس آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ فرنڈز میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ نے ذرا سا بھی پینک نہیں ہونا اچھے طریقے سے ریلیکس مائنڈ کے ساتھ آپ نے سوچنا ہے کہ لازٹ ٹائم میں نے مبائل کہاں پہ رکھا تھا لازٹ ٹائم میں نے مبائل کو کس جگہ پہ چھوڑا تھا کون سا پرسن میرے پاس پیٹھا تھا میں کس کی طرف گیا تھا تو اچھے طریقے سے ریلیکس مائنڈ کے ساتھ آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ لازٹ ٹائم آپ کے پاس مبائل کہاں پہ اویلیبل تھا تو اس کے بعد فرنڈز موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ نے کال کرنے ہے اس پلیس پہ جا کے جہاں پہ لازٹ ٹائم آپ کے پاس موبائل تھا تو اگر رنگ جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ موبائل آس پاس ہے کہیں پہ گر گیا ہے یا آپ نے کہیں پہ رکھ کے بھول گئے ہیں تو وہاں پہ آپ اس کو سرچ کریں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو موبائل آپ کا واپس مل جائے فرنڈ یہاں پہ نیکسٹ کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو موبائل چوری ہو جاتا ہے اور آپ کنفرم کر لیتے ہیں کہ آپ کو اب جو ہے وہ موبائل دوبارہ نہیں ملے گا سیدھے آپ نے جانا ہے اپنے سیم اپریٹر کے پاس اور وہاں پہ جا کے آپ نے اپنی سیم کو بلوگ کرنا ہے اور اس کے بعد ہی آپ نے کسی اور سٹیپ کو کرنا ہے فرنڈز سب سے پہلے سٹیپ میں میں نے سیم کو بلوگ کرنے کا اس لیے بولا ہے کیونکہ اس کے اوپر ٹوٹل آپ کے سوشل میڈیا کے کاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کے بینکس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ایٹیم کے آپ کی ویریفکیشنز کوڈز آتے ہیں جیز کیش ہوتا ہے آپ کا ایزی پیسہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کی ورٹس ایپ کی اوٹی پیز ہوتے ہیں انسٹاگرام کی اوٹی پیز ہوتے ہیں فیس بوک کی اوٹی پیز ہوتے ہیں تو ایچ ان ایبری تینگ آپ کا سوشل میڈیا کے لیٹے تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ سیم کارڈ کے اوپر ہوتے ہیں اس لیے سیم کارڈ ویری ویری امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کو فرسٹلی بلوک کروا دیتے ہیں تو آپ کے سوشل میڈیا کے کارڈز جو ہے وہ ہیک ہونے سے بس ہے فرنڈز موسٹ ایمپورٹنٹ اس کے سٹارٹنگ پہ ہی آپ نے یہ کام جو ہے وہ کر دینا ہے جب آپ یہ کنفرم کریں کہ آپ کا مبیل چوری ہو گیا ہے گم گیا ہے کھو گیا ہے مجھے واپس نہیں ملنے والا فوراں آپ نے اپنے سیم آپریٹر کو کال کرنی ہے اور کال کرنے کے بعد آپ نے ان کو بولنا ہے میری سیم کو بلوک کر دیں میرا مبیل کھو چکا ہے تو اس کے بعد ہی آپ نے نیکس ٹیپ کے اوپر آنا ہے اور فرنڈز اب آتے ہیں ہم دوسری سٹیپ کے اوپر کہ اگر آپ کا مبیل کھو جاتا ہے تو آپ نے اپنے مبیل کا ٹوٹل ڈیٹا جو ہے ویداؤڈ مبیل کو سرچ کیے ویداؤڈ مبیل کو پکڑے اپنے لیپٹوپ سے پی سی سے کیسی آپ اپنے مبیل کا ٹوٹل ڈیٹا اریز کر سکتے ہیں فرنڈز جسٹ آپ نے سیمپلی اپنے لیپٹوپ سے جانا ہے فائنڈ مائی ڈیوائس کے اوپر اس کی مدد سے آپ اپنے مبیل میں پانچ منٹ کی رنگ کر سکتے ہیں اور آپ سرچ کر سکتے ہیں آج پاس کے ایریے میں تو فرنڈ سیمپلی اس دیڈ کہ آپ نے فائنڈ مائی ڈیوائس کو سرچ کرنا ہے گوگل کے اوپر اور وہاں پہ پہ پہلی لینک جو ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کو ٹوٹل ڈیٹیلز مل جائے گی کہ لازٹ ٹائم آپ کا مبیل کہاں پہ سویچ آف ہوا تھا اور کہاں پہ آپ کی جو ہے موبائل کی لوکیشن آ رہی ہے اچین ایبری تنگ آپ وہاں سے سیس کر سکتے ہیں اپنے مبیل کا ڈیٹا جو اس کو ریز کر سکتے ہیں پیٹرن چینج کر سکتے ہیں پاسفر چینج کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا مبیل آپ کی ریچ میں نہیں ہے لیکن آپ یہ کام اگر کرتے ہیں تو آپ اپنے مبیل کو یعنی کہ خود کو سکیور کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ڈیٹا کسی غلط ہاتھوں میں نہ جائے فرنٹ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بات ختم ہوتی ہے آئی آمی آئی نمبر کے اوپر جہاں آئی آمی آئی نمبر موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ کا مبیل چوری ہو جاتا ہے یا گم جاتا ہے تو آئی آمی آئی نمبر کو بلوک کروانا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو آئی آمی آئی نمبر کے ثرو آپ کو پولیس ٹریک کر لے گی پولیس آپ کو کیوں ٹریک کرے گی اس لئے ٹریک کرے گی کہ آپ کے مبیل کا مسیوز بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے آئی آمی آئی نمبر کے ثرو اپنے مبیل کو بند نہیں کروایا اپنی سم کارڈ کو بند نہیں کروایا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کی موبائل کا miss use کیا جائے گا کسی کی kidnapping کے لیے کسی کی کچھ issues کے لیے ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی illegal کام ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پولیس کا کرے گی اس موبائل کو find out کرے گی IMEA نمبر کے through check out کرے گی کس کے نام کے اوپر registered ہے تو پھر آپ کو پولیس آگے پکڑ لے گی تو اگر آپ اس کام سے بچنا چاہتے ہیں اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں first is کہ آپ نے اپنی موبائل company جو ہے اس میں رابطہ کرنا ہے اور آپ نے اپنی IMEA نمبر کو وہاں سے block کروانا ہے تاکہ future میں آپ کا اس موبائل کے ساتھ کوئی بھی link جو ہے وہ find out نہ ہو سکتا friends دوسری طرف دیکھا جائے تو جو بندہ ہے جس نے آپ کا موبائل چوری کیا یعنی کہ جو چور ہے وہ اگر کسی بھی company کا sim card لگاتا ہے آپ کے موبائل میں تو وہ open نہیں کر سکتا اس کے اوپر وہ assess نہیں کر سکتا کسی کو calling کر سکتا وہ totally آپ کا موبائل جو ہے وہ dead ہو جائے گا وہ کسی کے بھی use میں نہیں رہے گا تو یہ most important ہے کہ آپ اپنے IMEA نمبر کو totally block کروانا friends میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اچھے طریقے سے پتا چل گیا ہوگا کہ اگر آپ کو موبائل چوری ہو جاتا ہے گم جاتا ہے یا کھو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اور اگر آپ ان steps کو follow کریں گے تو future میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی friends اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جسٹ آپ اس ویڈیو کو like کر دیں اور چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی subscribe کیجئے گا کیونکہ ایسی ہی latest technologies کے later videos daily upload ہوتی رہتی ہیں اپنا کیا رکھیں گواہ میں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو share کریں اپنے friends کے ساتھ ورٹس ایپ اور facebook کے اوپر ملتے ہیں کوڑ نیو ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے اللہ آف